ملٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نحت فلسطینیوں کے خلاف سہونی جارہیت کی اسرائیل انسانیت بھول گیا غزہ کے اسپطال پر بم برسا دیئے آٹھ سو سے زیاد فلسطینی شہید ہو گئے اسپطال میں مریضوں کے علاوہ بے گر ہونے والے افراد بھی پناہ لے رکھی تھی ویشیانہ حملے کے بعد سہونی فوج نے قبول کرنے کی بجائے اسلامی جہاد نامی تنظیم پر الزام دھر دیا اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا کہ اسپطال ناکام راکٹ حملے کا نتیجہ ہے اسرائیل نے اقوام متحدہ کے زیر احتمام ایک اور سکول کو بھی نشانہ بنایا اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد تین ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی تیرہ ہزار سے زائد زخمی ہیں جبالیہ خانجونس سو رفاق کیمپ پر بھی میزائل داگ دیئے گئے اور غزہ میں اسپطال پر حملے کے خلاف پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی مغربی کنارے میں شہری سڑکوں پر نکل آئے شدید اتجاج کیا صدارتی محل میں گھسنے کی کوشش کی جس پر سیکیورٹی گارز نے شیلنگ کی اردن میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے اسرائیلی سفارت خانے پر دھاوے کی کوشش کی باہر کے حصے کو آگ لگا دی لبنان کے دارحکومت بیروت میں ہزاروں افراد نے امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کیا استمبول میں بھی ہزاروں افراد نے اسرائیل کاؤنسل خانے کے باہر مظاہرہ کیا تیونس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے امریکی اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا تہران کے فلسطین سکوائر پر بھی ہزاروں افراد جمع ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی غزہ کے اسپتال میں اسرائیلی حملے پر عالمی برادری کا سخت ردعمل فلسطینی صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ عبداللہ کا آج امریکی صدر سے ملاقات سے انکار تین روزہ سوک کا اعلان بھی کر دیا گیا فلسطینی صدر محمود عباس کا کہنا ہے کہ اسپتال پر حملہ عظیم سانحہ اور ویشیانہ قتل عام ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا اسے بغیر اتصاب کے نہیں جانے دیں گے سعودی عرب نے اسپتال پر حملہ گھناؤنا جرم قرار دے دیا ترک صدر نے بھی شدید مضمت کی کہا اسپتال پر بمباری انسانیت سے مبرہ حملہ ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹورو نے حملہ خوفنا قرار دے دیا مصری صدر عبدالفتال سیسی نے حملے کی مضمت کی یوئی اور روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس بلانے کی اپیل کر دی اوائی سی کا اہم اجلاس آج جدہ میں ہوگا قدم قدم پر اسرائیل کا ساتھ دینے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی واقعہ پر غصے کا اظہار کیا معاملے کی معلومات جمع کرنے کی ہدایت کر دی جبکہ برطانوی وزیر خارجہ نے اسپتال پر حملے کو افسوس ناقرار دے دیا ابھی آپ کا بتائیں اسرائیل ایجاریت پر اقوام متحدہ کے سیکری جنرل انٹونیو گوتیرس نے بھی غم اور غصے کا اظہار کیا اور شدید مضمت کی یوئن سیکری جنرل کا کہنا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں پر ہونے والے حملے میں سینکڑوں فلسطینی شہریوں کی ہلاکت سے دل ڈر گیا میں اس واقعے کی شدید مضمت کرتا ہوں میرا دل متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے اسپتالوں اور طبی عملے کو بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت تحافظ حاصل ہے ہماس نے اسپتال پر حملے کو جنگی جرم قرار دے دیا ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسپتال پر حملہ نسل کشی ہے عالمی برادری ازرائیلی حملے رکوانے کے لیے کردار ادا کرے ہماس نے اسپتال پر مضمت کی ہے اور ہماس نے اسپتال پر حملے کو جنگی جرم قرار دے دیا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسپتال پر حملہ نسل کشی ہے عالمی برادری ازرائیلی حملے رکوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے